ناظرین ویلکم بیک اب یہ ہم آج کی سیاست کے بارے میں جو کہ نوٹھا مہرکہ میں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں ہم اینو الحق صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں اب آپ بھی اس سوال سے محضود ہوں گے اور ان کے جوابات کو پسند کریں گے اینو الحق صاحب صدر ٹرنگ کے آنے سے بلکہ یوں کہیے کہ انتخابی مہین کے دوران مسلم کمیونیٹی کو ٹارگٹ کیا جانے لگا مختلف پاکٹس میں نسلی اور مذہبی نفرت کا سامنا کرنا پڑا آپ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ صحیح کہہیں کہ سلسلہ یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا انہوں نے مسلم کمیونیٹی کو ٹیررائز کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا الیکشن کے دوران تاکہ ہم لوگ جو کہ پچھلے الیکشن میں تقریباً 99% مسلم مجورٹی جو تھی وہ ہلری کلنڈن کے فیور میں تھی اور ان کو ووٹ دینا جا رہی تھی اور دیا بھی انہوں نے ووٹ اچھی ہوئی لیکن وہ چاہے یہ رہے تھے کہ ہم کسی طرح سے پیچھے بیٹھ جائیں مطلب پولٹکس سے ڈر کے اور اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں ووٹ ڈال لینا چاہیں لیکن ایسا نہیں ہوا برحال ہماری آواز اٹھی جو ان لوگوں نے پرابلم کریئیٹ کیا ہمارے لیے جو وائلنس ہوا جو مطلب ہمارے ساتھ بدتمیزیاں کی گئیں جو گنڈا گردی ہوئی ہمارے ساتھ ان سب کبھی آؤ بلکہ کچھ حالہ کچھ اس میں تو دو چار لوگ مارے بھی گئے ہماری ایک مسجد کے دو مول بھی مارے گئے اسی اس میں لیکن برحال اللہ کے شکر ہے یہ ڈاواز ریم صاحب جب الیکٹ ہو کے آئے تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا کہ مسلمانوں میں بین لگانے کوشش کی جو کہ یہاں کے جوڈیشل سسٹم میں بالکل ریجک کر دیا نہ صرف ایک اسٹیٹ نے بلکہ آٹھ دس اسٹیٹ میں نے اس کو ریجک کیا جس کی وجہ سے اس کی دوبارہ حمد نہیں ہوئی کہ دوبارہ اس کو کوئی پر کام کرے تو اب آپ دیکھیں ڈانلڈ ٹرنپ کی جو ٹون تھی مسلمانوں کے بارے میں جب وہ الیکشن کے لیے کھڑا ہو رہا تھا اور جب نیا نیا الیکٹ ہو کے آیا تھا اس وقت کی ٹون میں اور آج میں بہت فرق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری یونٹی کا اور ہمارے آواز اٹھانے کا یہ فائدہ ہوا ہے تو میں آپ سے یہی اپیل کروں گا کہ یونائٹڈ ہو کے رہے ہیں اور ڈانٹ فرگیٹ ٹو ریجسٹر یورسلف گو آؤٹ اینڈ ووٹ ڈانٹ فرگیٹ ٹو ووٹ بکوز یور ووٹ اس دی اونلی وائز اس ملک کے اندر یہاں کے پر ایڈیشن آپ کو نہیں پہچانتے آپ کے ووٹ کو پہچانتے تو وہ ووٹ اگر آپ نہیں ڈالیں گے تو آپ کے کوئی آواز نہیں سنے گا این صاحب آپ نے مختصر وقت میں آپ نے یہاں کی سیاسکتے بارے میں بہت اچھا جواب دیئے ہیں آپ سے اس سلسلے میں کہ آپ مسلم ڈیپریٹ سے اکتی سال سے وابستہ ہیں اس سال آپ اس مسلم ڈیپریٹ کا چیئرمن بھی ہیں اب اس سال آپ کے ذہن میں اور آپ کے چیئرمنشب میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا آپ کے خیالات ہیں کہ اس پریٹ کو اچھے سے اچھا ہم کر سکیں گے اس پریٹ کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ ہماری جو مسلم کمیونٹی یہاں اس ٹرائی سٹیٹ ایریا میں رہ رہی ہے اس کے اندر ایک طرح کی یونٹی پیدا کی جائے اگر یونٹی پیدا ہو گئی تو ایک کمیونٹی ایسی گروہ ہوگی کہ جو ایک ساتھ چلے گی ایک ساتھ بولے گی ایک ساتھ اس کی آواز اٹھے گی اور جب ایک یونٹی آ جائے گی تو آپ کی آواز دور تک سنی جائے گی یہ بیسک کانسپٹ ہے مسلم ڈے پریٹ کا ہماری اس پریٹ میں کوئی نالکانہ نہیں ہوتا کوئی شو نہیں ہوتا کوئی ایسی ویسی دینگہ مچتی نہیں ہوتی یہ سمپل پریٹ ہے اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے نام سے ہی ختم ہوتی ہے وہاں پہ مقصد یہ ہے کہ ایسے ہم اس کلامی سکالرز کو بلاتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں اس ملک میں رہنے کے لیے سروائیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ میسیج اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور یہاں رہنے کا مطلب ایک طرح سے ان کو دھنگ سیکھنا ہے کہ ہمیں یہاں رہنے کیس طرح سروائیو کرنا ہے اور سروائیو ہونے کے ساتھ ساتھ کس طرح اپنے آپ کو متحض بھی کرنا ہے تو اہل صاحب کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہاں پر جتنی بھی مسجدیں ہیں ان کے مولانا صاحب اور مفتی صاحب کو بلایا جائے اکٹھا کیا جائے اور ان کو سٹیج پر بھی باقادر ٹائنگ دیا جائے جو کہ دیکھنے میں ہے ان کو بات کرنے کا یا ان کو کچھ کہنے کا موقع نہیں ملتا یہ ہم ایک آپ کو فیڈ بیک دے رہے ہیں کہ جو ہم سنتے رہے ہیں پچھلی پریڈوں میں بھی تو اس کے بارے میں آپ کے کیا نئے خیالات ہیں کیونکہ اس سال آپ اس پریڈ کے چیر میں نے آپ کا خیال صحیح ہے میں ایگری کرتا ہوں آپ سے اور ہماری تو شروع سے ہی یہ کوشش رہی ہے بلکہ ہم ہر سال تمام مساجد کا دورہ کرتے ہیں جاتے ہیں ان کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان کو پریڈ میں آلے کی دعوت دیتے ہیں پھر پریڈ سے پہلے ان سب کی ایک بڑی پیٹنگ بلاتے ہیں اور ان کی سپورٹ پانتے ہیں اور ماشاءاللہ ہماری نیویورک سٹی کے علاوہ جو دور دراز کی مساجد ہیں وہاں سے سمہاو کچھ لوگوں کا آنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ترانسپورٹیشن کا سسٹم نہیں ہے یا سنڈے کے دن بسے وغیرہ بھی لے بھی نہیں ہوتی ہیں تو اس لئے ہر شخص نہیں پہنچ سکتا لیکن جہاں تک سپیچ کا تعلق ہے ہم سیلیکٹڈ لوگ لیتے ہیں مسلم کمیٹی سے جیسے مسلم کمیٹی یہاں نیویورک شورہ ہے اس میں سے ممبرز آتے ہیں آئی سی این اے اکنا والے ہیں ان کے ممبرز ہوتے ہیں چامل ہوتے ہیں اور نہ صرف چامل ہوتے ہیں بلکہ وہ فائنشنلی بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اس پریڈ کو جاری رکھیں یہ ایک اچھا انڈیکیشن ہے جو یونٹی کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے مسلم دے پریڈ میں جوانوں کے لیے اور خاص طرح جو ہماری نیو جنریشن یہ پیدا ہو رہی ہیں اور ماشاءاللہ یہ جوان ہو کر 30-35 سال کی یہ تھرڈ جنریشن آ رہی ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا پروگام بنائے ہیں اپنے مسلم دے پریڈ میں کیونکہ ہم اور 10 سال 20 سال تو نہیں یہ چلا سکیں گے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ مسلم دے پریڈ اس پہ کوئی ایج کی لیمٹ نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے اگر آپ ہمارے خیالات سے متفق ہیں ہمارے پیٹنگز پہ آئیے ہمارے ساتھیں ہمارے اپنے خیالات کا اظہار کریں ہم سے ہمارے خیالات سنیں اگر آپ ہم دونوں ایک ساتھ مطلب ایک خیالات رکھتے ہیں تو ہم بہت آسانی سے پریڈ میں پارٹسپیٹر سکتے ہیں اور ہم تو یود کے لیے خاص کر کے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں کیونکہ کل اس پریڈ کو آپ نے چلانا ہے ہم نے نہیں چلانا ہے ہم تو چھوں گے نہیں تو آپ نے چلانا ہے تو آئیے اس پریڈ کو کامیاب کریں اور آپ اس پریڈ کو آگے لے کے بڑھیں تو یہ آج سننے میں یہ بھی آئے کہ مسلم ڈے پریڈ کی آج فرس میٹنگ ہے اس کے بارے میں جو آپ کے خیالات ہیں اور جو آپ وہاں پہ اپنے پیش کریں گے جو بھی ایجنڈا ہے تو اس کے بارے میں مختصر ہماری پبلک کو بتائیں گے آج ہماری بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ ہے اور اس میٹنگ کو اس لیے بلائے گیا ہے کہ یہ پریڈ جو اس سال ہونی ہے سپٹمبر ٹوئی فور کو ہوگی اور کوئی بھی چھوٹا موڈا یا بڑا پروگرام کیا جائے تو ناظرین اس کے اندر اس کو آرگنائز کرنا اور اس کو فائنانس کرنا یہ دو چیزیں اہم ہوتی ہیں تو آرگنائز کرنا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم مختلف کمیٹیز کو مختلف گروپ کو اپنے ساتھ ملائیں ہماری بورڈ آف ٹرسٹیز کے اندر ہر کمیٹی کا ایک بندہ ہے بنگلہ دیشی کمیٹی کا ہے پاکستانی کمیٹی کا ہے انڈین کمیٹی کا ہے عرب کنٹری کا ہے انڈونیشیا کے ممبرز ہیں یہ سارے لوگ مل کے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور بزاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح یا اورگنائز کرنا چاہیے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کوئی چیز بغیر پیسے کے نہیں ہوتی تو یہ پرینٹ ماشاءاللہ کوئی اتنا ہمیں بہت بڑا بجٹ نہیں ہے اس کا یہ پیس آلیس سے پچاس آر کا بجٹ ہوتا ہے سال کا جو کہ ہم آپس میں ریس کرتے ہیں کچھ مسلمان بھائیوں سے ڈونیشن لیتے ہیں اور اس کے حوالے سے پیسے جمع کر کے اس پرینٹ کو مارگنائز کرتے ہیں تو اسی سلسلے میں آج یہ میٹیم ہوگی جس میں دو چیز ہم نے ڈسکس کرنی ہے ایک تو یہ کہ ہماری جو کوتائیاں پچھلے سال تھیں اس سال نہ ہوں اور دوسری یہ کہ ہماری جو ریس فنڈز تو اینو لکھ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ رحم ٹیلویزن کی طرف سے اور رحم ٹیلویزن کے سربراہ جناب حضرت مولانا مفتی منیر اخون صاحب کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ میرا بھی آپ کو بہت بہت شکریہ کہ بھئی آپ نے مجھے بلایا اور میرا شکریہ مفتی صاحب تک پہنچا دیجئے اور ہمیں ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے ان سے خیلقہ وہ بھی ہماری پرینٹ پر شامل رہیں وہ آتے ہیں ہر سال آتے ہیں مجھے امید ہے اس سال بھی شامل ہوں گے بلکہ ہماری میٹنگ پر بھی شامل ہوں گا انشاءاللہ ناظرین آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا آج آپ رحم ٹیلویزن کی طرف سے سعید اکتر کو اجازت دیجئے آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم مجھے امید ہے